بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام مذاکرہ میں آپ کا مذہبان سید فرط عباس جعفری پروگرام میں شریک علماء اکرام خجتر اسلام والمسلمین جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کی بلا اور خجتر اسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم الحسن نکوی صاحب کے ہمراہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر حدمت ہے آج کے پروگرام میں علماء اکرام خلافتِ الہیہ کے موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں میں ایک دفعہ پھر خجتر اسلام والمسلمین جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے بلا سے ملتمیس ہوں کہ گفتگو کا وہیں سے آغاز کریں جہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم انکتہ ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ارز کر رہے تھے کہ اللہ تبارکتالہ جو ہے اس کے لیے یہ فرض کرنا ممکن ہی نہیں کہ وہ غائب ہو جائے وہ حاضر نہ ہو اسدیفہ دے جائے یہ تو ہو نہیں سکتا یا تھک جائے یا کچھ بھی ایسا تو لہذا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کو خالق سے جدہ تصور کریں اور خالق کو محدود اور متناہی تصور کریں تو یہ بھی خلافت تصور نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تبارکتالہ اس کی ذات عزلی اور نامتناہی ہے اور وہ ہرگز محدودیت کو قبول نہیں کرتی اور وہ ہر چیز پر محیط ہے بکل لشیئن محیط تو خلافت انسان کامل جو ہے وہ نہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تبارکتالہ وجود حستی سے یعنی فارسی میں کہتے ہیں سہنائیں وجود سے خالی ہو جائیں ٹھیک ہے نہ یہ ہو سکتا ہے کہ علوہیت جو ہے وہ کسی اور کو واغظار اللہ کر دے ٹھیک ہے نہ وہ محدود ہو سکتا ہے تو نہ یہ ہے کہ انسان مستقل طور پر اپنا کام چلا سکتا ہے چونکہ انسان تو ایسا ہے جو موجود ممکن ہے فقیر ہے بلکہ وہ تو اپنے امور کو ادارہ کرنے سے آجز ہے چھے جائے کہ دوسروں کے امور کو ادارہ کرے اور ساری کائنات یہ تو ہو نہیں سکتا لیکن کہا گیا ہے کہ اگر ایک فیل جو ہے وہ کسی دوسرے کے فیل کا مظہر ہو یا ایک صفت کسی دوسرے کی صفت کی مظہر ہو اور تو اس صورت میں صرف ان دونوں میں جو امتیاد رہ جائے گا وہ ظاہر اور مظہر کا ہو جائے گا یعنی جس کی صفت ظاہر ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے اور جس میں وہ صفت ظاہر ہو رہی ہے وہ مظہر ہے یعنی محل زہور جس میں وہ صفت ظاہر ہو رہی ہے تو لہٰذا ایک ہو جائے گا اصل اور دوسرا ہو جائے گا اس کا آئینہ تو لہٰذا اس صورت میں یہ خلافت کا فرض ممکن ہے وائلہ باقی جو بھی چیزیں ان میں خلیفے کا فرض کرنا ممکن ہی نہیں ہے اور پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے امور کو دوسروں کے حوالے کر دے تفویز کر دے تو چونکہ نہ ہی اکل اس کو بات کو مانتی ہے اور نہ ہی جو ہماری اسلامی شریعت یا تاریخ یا اسٹری یعنی اس سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی اور نہ ہی اکل اس کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کسی دوسرے کے حوالے کر دے اور خود اس کے پاس اختیار نہ رہے اس کو تو اکل اصلا قبول ہی نہیں کرتی یہ اکل قبول کرتی ہے کہ اللہ جس کو چاہے ایزن دے اور وہی جو خدای کام ہیں اللہ والے ٹھیک ہے جینا مارنا تربیت کرنا یہ اللہ کسی اور اپنے خلیفت اللہ کو سپورد کر سکتا ہے اس میں کو اکل مانے نہیں ہے کمان سے بھی ثابت ہے حضرت عیسیٰ کے جو موجزات ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آیت ہے اس کا مظہر ہے اور اللہ کی صفات کا مظہر ہے تو اللہ کی صفات جو ہیں اس میں ظہور پذیر ہوتی ہے تو خلیفہ خدا جو ہے وہ انسان کامل ہوتا ہے اور جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ وہ مظہر ہے مستخلف ان کا جو خلیفہ ہے صحیح پس خدا جو ہر چیز پر محیط ہے اور اس کے اثار قدرت جو ہیں وہ بھی محیط ہیں تو اس طرح سے جو انسان کامل ہوگا وہ اللہ کے اعزن سے وہ بھی تمام چیزوں پر محیط ہوگا صحیح لیکن ظاہر ہے کہ اللہ جو ہے وہ ذاتن ہے اور یہ اس کی عطا کردہ اس ولی خدا یا خلیفت اللہ کو خدا کی عطا کردہ یہ صحیح اور اس میں جو ایک اور چیز کہا ہے کہ میں بات کو ختم کرتا ہوں کبلا محترم اس کو اور مزید وضاحت کریں گے کہ جو کہا گیا ہے کہ فیل عرض کی جو بات کی گئی ہے کہ ان جائلن فیل عرض خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی خلافت جو ہے وہ صرف زمین پر ہوگی یا آسمانوں میں بھی ہوگی تو کہا جب اللہ کا نائب ہے تو اللہ جب ہر جگہ پہ ہے سیکھے زمین میں بھی ہے آسمانوں میں بھی ہے ہر جگہ پہ ہے تو اس کا جو خلیفہ ہے پھر اس کی خلافت بھی زمین پہ بھی ہوگی آسمانوں پہ بھی ہوگی ملائکہ پہ بھی ہوگی فرشتوں پر بھی ہوگی جنوں پہ ہوگی ماشاءاللہ ساری کائنات پر اس کی خلافت ہوگی چونکہ اگر ایسا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ملائکہ جو خلیفت اللہ کے سامنے ساجد بنے ہیں انہوں نے سجدہ اس کو کی ہے پھر یہ نہ ہو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی خلافت آسمانوں میں نہ ہو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ پھر خلیفت اللہ جو ہے وہ تمام نظام افرینش میں اس کا خلیفہ نہیں ہو سکتا صرف زمین پہ تو یہ جو فیل عرض ہے تو اس کو کہا گیا کہ یہ مبدہ چونکہ سریان زمین ہے چونکہ زمین پر وہ پیدا کرتا ہے اللہ اس کو تو پھر اس کی خلافت زمین پر بھی ہے آسمانوں میں بھی ہے اس کے لیے کہا گیا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے شجرہ طوبہ ہے کہ اصلہ ثابت و فرحہ فی السما تو لہذا وہ خلیفہ جو ہے وہ زمین سے اس کو اللہ پیدا کرے گا تو صدرت المنتحہ تک اس کا جو پہنچ ہے جی خدت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم الحسن ناکوی صاحب خلافت الہیہ قبلہ جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و شکریہ میں قبلہ نے جو بات کی ہے اسی کو تھوڑا سا جی بسم اللہ میں باعث کرنا چاہوں گا وہ جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے قبلہ نے بہت سارا پیغام عیسائیت ہی میں ہے پہلی بات یہ دو اس کا مجموعہ ہے حروف کا ایک ہے انہ اور ایک ہے یا اس کو یا متکلم کہتے ہیں ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے بے شک میں بلا شک میں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو سسٹم اللہ قائم فرما رہا ہے اس کا تعلق صرف خدا سے ہے کسی اور سے نہیں بلا شک اللہ ہے جو نظام خلافت کا بانی ہے اللہ ہے جو خلیفہ بنانے والا ہے خداوند عالم ہے یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے رب بکا اللہ جو چاہتا ہے وہ اختیار کرتا ہے خدا جو چاہتا ہے وہ خلق فرماتا ہے بے شک انی بے شک میں اس کا مطلب ہے خلافت کا جتنا سسٹم اس کی بازگشت اس کا مرکز اس کا مہور اللہ تعالیٰ سبحانہ نمبر ایک جائل جائلن کا جو لفظ ہے اور پھر فرشتوں کا جو سوال ہے اتاجعلن اس لفظ جائل میں اور تجعل میں ایک میسج ہے قیامت تک کے لیے وہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک آدم خلیفہ ہو گئے اور آئندہ خلیفہ نہیں ہوگا قیامت تک یہ نظام خلافت رہے گا خدا کا خلیفہ زمین پہ رہے گا اور بنانے والا بھی خدا ہی ہوگا کوئی اور نہیں ہوگا سبحانہ اللہ جیازہ یہ جو پہلا واقعہ ہے بنیادی طور پر قیامت تک آنے والے نظام خلافت کے بنیادی اصول بیان کی ہیں اللہ نے کہ خلیفہ کون ہے بنانے والا کون ہے خود حضرت آدم علیہ السلام کے بے انوان خلیفہ اور یہ سارے جو واقعات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں یہ نظام خلافت کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر لہذا پہلا اصول تو یہ ہے کہ خلیفہ بنانے والا اللہ ہے بے شک جائلن میں بنا رہا ہوں اور قیامت تک یہ نظام خلافت اس کا بانی بھی اللہ ہی رہے گا صحیح اتاج علو کیا تو بنا رہا ہے یہ فعل مزارے ہے تقریبا سوال اس انداز میں کیا تو بنا رہا ہے یا کیا تو بنائے گا فیہ اچھا اب اگلی جو بات ہے تیسرا جو نکتہ ارض کرنا مخصود ہے وہ کیا کائنات میں تسبیح تو جاری تھی فرشتے جب سے تھے تسبیح تھی تسبیح ہوتی رہے گی یو سب بھی ہو للہ معاف السماوات ابو معاف الارض ساری کائنات خدا وند قدوس کے حضور تسبیح کے عالم میں جمادات اپنے اپنی سطح تک تسبیح کرتے ہیں ہر مخلوق جتنا جتنا شعور رکھتی ہے وہ تسبیح پروردگار میں مشغول ہے سبحان اللہ اور فرشتے ظاہرہ کے ذرا بالاتر ایک ایسی مخلوق ہے جو خلق ہی مثلاً ایک مقصد کے لیے ہوئے ہیں پروردگار ہم تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں اور تیری تقدیس بھی ہم ہی کرنے والے ہیں اللہ نے جو فرمایا معاملہ خالی تسبیح کا نہیں ہے سبالتر ہے یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ خالی تسبیح کا معاملہ نہیں ہے معاملہ کسی ایسی سسٹم کا ہے جو اس تسبیح الہی سے بالاتر ہے جس کی عظمت مامقام خلافت کی عظمت جو ہے تسبیح و تقدیس پروردگار جو بہرحال ہر مخلوق پر واجب ہے اور وہ کرتی ہے یا تسبیح تکوینی ہے یا تسبیح تشریحی ہے تسبیح و تقدیس الہی جاری ہے جاری رہے گی یہ جو نظام خلافت الہیہ کا تعرف کروایا جا رہا ہے یہ بالاتر ہے اور وہ بالاتر کیوں ہے کیسے ہے فرشتوں نے جب کہا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری تقدیس کرتے ہیں اور آگے سے جواب ملا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ٹھیک ہے جی اس بات کو ذرا سمی نکزورتا ہے کہ نظام خلافت الہیہ کی عظمت اس کائنات کے اندر کیسی ہے لہذا خلیفت اللہ کس مقام کا حامل ہے اللہ نے جناب آدم کو اسمائے حسنِ الہی کی تعلیم دی بنیادی طور پر فرشتوں کی تسبیح سے بالاتر جو مقام خلافت ہے اس کا سبب کون سا بنا اسمائے حسنِ پروردگار کا علم سبحان اللہ اچھا اللہ نے یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسمائے حسنِ الہی کا علم جو ہے وہ فرشتوں کو کیوں نہیں عطا فرمایا اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اصلا اسمائے حسنِ الہی کا مظہر قرار پانا یہ فرشتوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے اصلا وہ تحمل ہی نہیں کر سکتے اسمائے الہی کا علم یہ خلیفت اللہ ہے جو اسمائے الہی کو تحمل کر سکتا ہے سبحان اللہ یہ خلیفت اللہ اس مقام پہ موجود ہے کہ وہ اسمائے حسنِ الہی کے علم کو اپنے وجود میں سموئے اور سمونے کے بعد جیسے قبلہ نے بھی بیان فرمایا وہ مظہر اسمائے حسنِ پروردگار بنے سبحان اللہ مظہر بنے ان اسمائے حسنِ الہی کا جو اسے تعلیم کیے گئے ہیں لہٰذا بنیادی طور پہ مسئلہ صلاحیت کا ہے فرشتوں میں اسمائے حسنِ الہی کا مظہر قرار پانا ان کے لئے ممکن ہی نہیں ہے ایسا ان کے وجود کے لئے ممکن نہیں ہے ماشاءاللہ لہذا خلیفت اللہ جو جان نشین ہے اسمائے حسنِ پروردگار صحیح اب ایک بات اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سارے کے سارے انسان خلیفت اللہ ہیں نہیں ایسا نہیں ہے انسان قابلِ مظمت بھی ہے دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنی بسات رکھتا ہے اسماء کی کے ظہور کی کون انسان کتنا پروردگار کے اسمائے حسنِ الہی کے قریب ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد پروردگار اس کو اس قابل بنا دے کہ وہ آئینہ قرار پائے اسمائے حسنِ الہی کا یہ ہر بشر کے بس کی بات نہیں ہے لیکن اللہ نے جن کو منتخب کیا ہے وہ ایسے ہی ہیں اور پہلی مثال جو ہے وہ حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نتیجہ تنی یہ نظامِ خلافت ہمیں آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گا کون کتنی اسماء کا مظہر بن سکتا ہے اسمِ اہلِ بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین نبیِ گرامیِ اسلام صلوات اللہ علیہ اور آپ کی اطرتِ طاہرہ ان کی سطح تک کسی اور کے لیے کسی اور کوئی اور پرواز نہیں کر سکتا بے شک یہ خداوند عالم کے اسماءِ حسنِ الٰہی کے ایسے مظہر ہیں کہ ان کی سطح تک کوئی اور نہیں ہے جیسے کہ امامِ صادق علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تہتر اسماءِ عاظم خلق فرمائے بہتر کا علم اس نے ہمیں عطا کیا ایک اس کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اسی کے ساتھ مختص ہے اس کا مطلب ہے کامل ترین انسان جو مظہر قرار پائے اسماءِ حسنِ الٰہی کے وہ یہ چودہ ہستی ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اس نظامِ خلافتِ الٰہیہ کا تعارف پھر کروایا ہے پہلا خلیفہ اس قدر عظمت کا قرار پایا کہ ساری کائنات کی قوتیں اس کو انہوں نے سجدہ کیا اب فرشتے جو خدا کے مختلف اسماء کے بعض اسماء کے مظہر ہیں خدا کی قدرتوں کے مظہر ہیں ان سارے فرشتوں کے لیے جنابِ آدم علیہ السلام خلیفتِ اللہ مسجودِ ملائکہ قرار پائے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مختلف انداز سے اس کا تعارف کروایا ہے اب اگلا نکتہ ایک اور جو میں اصول جو سمجھنے کی ضرورت ہے ادھر آدم بنے ادھر آدم بنے اور مقامِ خلافتِ الٰہیہ پہ فائز ہوئے اللہ نے اسماء کا مظہر قرار دیا اور ادھر وہ مسجودِ ملائکہ قرار پائے اللہ تعالیٰ یعنی آدم کا خلق ہونا خلیفت اللہ کا ایسا نہیں تھا کہ آدم خلق ہوئے زمانہ جاہلیت میں تھے اور اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد خدا نے علمتہ فرمایا یعنی خلیفت اللہ علم کے ساتھ خلق ہوتا ہے سبحان اللہ خلیفت اللہ علم میں اسماء الٰہی کا مظہر بن کر خلق ہوتا ہے بے شک اب سارے ایک سطح کے نہیں ہے اب ہمیں تاریخ میں اور قرآن میں مثالیں اس کی نظر آتی ہیں جناب یحییٰ صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ آتائناہ الحکم السبیہ تین سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی لہذا یہاں عمر کا مسئلہ نہیں ہے یہاں بسا یہاں اصلاً وجود کی وسعت کا مسئلہ ہے کہ یہ خلیفت اللہ دنیا میں آتے ہی آیا واقعن اسماء حسن الہی کا علم اس کے وجود میں ٹھہر سکتا ہے جناب مسیح علیہ السلام نے اپنی والدہ اگرامی کی گود میں اپنی نبوت کی دعوت دیا اس شعور کا اظہار کیا کہ میں انی عبداللہ آتانیح الكتاب تین دن کا بچہ اعلان نبوت کر رہا ہے یعنی خداوند عالم کے نظام خلافت کے اندر عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے خلیفت اللہ جب انسانوں کے سامنے آتا ہے یا پیدا ہوتا ہے یا خلق ہوتا ہے تو مظہر بن کر خلق ہوتا ہے حضرت سالح علیہ السلام کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ سولہ سال کی عمر میں اللہ نے فرمایا کہ نبوت کا منصب جا ہے اس پہ وہ اس کے لئے اعلان فرمایا جب اللہ یہ چھوٹا سا سوال ہے میرے ذہن میں یہاں پہ جب یہ آپ نے بتایا کہ حضرت جہایہ کو تین سال تو جس طرح حضرت سالح کا بتا رہے ہیں سولہ سال تو نبی پیدا ہوتا ہے نبی ہوتا ہے یا اعلان نبوت اور چیز ہے اعلان نبوت اور چیز ہے میں وہی ارز کر رہا ہوں آدم خلق ہوئے تو اسماء الہی کا مظہر خلق ہوئے علم آدم الاسماء کلہ ایسا نہیں کہ ایک لمبا وقفہ تھا اور زمانہ جہلیت میں رہے یعنی خلیفت اللہ یعنی اللہ کا جو خلیفہ ہے وہ اسماء حسن الہی کا مظہر یہ نہیں ہے کہ نبی اپنی نبوت کے شعور کے بغیر ہی دنیا میں آجاتا ہے سیئی یعنی تین دن کا بھی ہے تو اپنی نبوت کے شعور کے ساتھ یقین کے ساتھ کہ میں نبی ہوں میں کتاب لے کر آیا ہوں ماشاءاللہ لہذا خداوند عالم کے ہاں یہ یہ پروردگار گویا نظام خلافت الہیہ کا تعرف کروا رہا تھا یا دعوود اِنَّ جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْعَرْضِ اِنِّ جَائِلٌ فِي الْعَرْضِ خَلِیفَةً میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں دوسرے مقام پہ جناب دعوود علیہ السلام کو بیان فرمایا کہ ہم تمہیں خلیفہ زمین میں قرار دینے والے ہیں صحیح جی ہم نے تجھے خلیفہ قرار دیا اچھا جی جناب سلیمان علیہ السلام میں نے دعا کی پروردگار مجھے ایسی سلطنت عطا کر حبل ملک اللہ ینبغی احد ایسی سلطنت جو کسی اور کو تو عطا نہ کرے ظاہر ہے ان کے اپنے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو تاریخ لکھتی ہے ہواوں پہ قدرت تھی انہیں پرندوں کی زبانیں وہ جانتے تھے انسانوں پہ انہیں قدرت تھی جنات پہ انہیں قدرت تھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ خلافت الہیہ یعنی کیا اللہ حکم آپ توجہ فرما رہے ہیں یہ واقعات تو ہو چکے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی اسا کے کتنے موجزات ہیں یہ تو تاریخ نہ لکھیں بڑے بڑے عجیب و غریب موجزات ہیں کسی خوشک درخت کو مارتے تھے اور خواہش کرتے تھے کہ فلان پھل اس پہ پیدا ہو وہی پھل اس پہ پیدا ہوتا تھا یہ خلافت الہیہ کے مختلف وہ اظہارات ہیں کہ اگر کوئی خلیفت اللہ ہے اور وہ اللہ کے ارادے کے اتنا تابع ہے کہ اس کا کوئی ارادہ اپنا ارادہ نہیں ہے خدا ہی کے ارادے کہ تابع اس کی زندگی ہے جی تو اس اعتبار سے اس نظام خلافت کو اس پہلے واقعی میں سمجھنے کی ضرورت ہے جی بھائی کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم بات ہو رہے ہیں جی آپ بات کریں آپ آنے رہے ہیں علماء اکرام آپ کی بات سن رہے ہیں جی اسلام علیکم مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جو حمد کی پیسے ہوتے ہیں کیا ہم ان سے جشن کال سکتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے علماء اکرام آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں جی کی بلا تو میں عرض کر رہا تھا لہذا جناب دعود علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کو خداوند عالم نے جو جو چیزیں عطا فرمائیں اور اس میں جو مایہ امتیاز ما بہل جو باقی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے خلیفت اللہ کو وہی علم اسماء الہی ہے اور اس کے اس کے مظہرم دیکھتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام کے جان نشین حضرت آصف برخیہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ علم من الكتاب جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا ساری کتاب کا علم نہیں تھا کچھ علم تھا جی اس علم کا اس علم اس علم کا یہ نتیجہ نکلا کہ قبل ان یرتد دا طرف کا قبل اس کے کیا پلک جھپکیں جنابِ آصف برخیہ نے آہ بالملکہِ بلکیس کا تخت جو ہے وہ کم از کم کئی سو کلومیٹر کے فاصلے سے سرزمین مقدس حجاز میں پہنچایا یہ ان اسما کا چکے یہ یہ انسان جو ہے یہ انسان مظہر ہے لہٰذا ان اسما کی حاکمیت ہے اس کائنات کے اوپر ان اسما حسن الہی کی کائنات کے اوپر حاکمیت موجود ہے نتیجہ تن جب آخری نبی آتے ہیں تو ہمیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعارف کروا چکا ہے کہ یہ مظہر کیسا مظہر ہوتا ہے آدم الہیسلام کی شکل میں نوugh الہیسلام کی شکل میں موسی الہیسلام کی شکل میں حارون الہیسلام کی شکل میں سلیمان الہیسلام کی شکل میں داود الہیسلام داchin داود الہیسلام جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ تو باتیں اب ایسی حقیقت ہیں جو خود قرآن کریم میں بھی موجود ہیں اور تاریخ بھی لکھا ہے اس نے کہ دعوود علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو ہوایں پرندے اور پہاڑ اس تسبیح کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اللہ حافظ اور وہ واقعہ مجھے یاد آگیا یہاں پہ کہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ حافظ چونکہ ایام بھی انہی کے ہیں اور ذکر اسی تسلسل میں آگے بڑھا ہے آگے تو جب آپ کی شہادت ہو گئی امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام جب تدفیم کے بعد واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص تھا جو نابینا تھا اس سے ملاقات ہوئی تو پریشان تھا پوچھا بندہ خدا کیوں پریشان ہو کہا ایک آتا تھا جو روزانہ آ کے میری میری غمگساری کرتا تھا مجھے کھانے کھلاتا تھا تو بہرحال پوچھا کہ کون تھا وہ کوئی نشانی ایک نشانی جو اس بندہ خدا نے بیان کی کہا اس کی زبان پہ اللہ کی تسبیح جاری ہوتی تھی اور جب وہ خدا کی تسبیح کر رہا ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا ساری کائنات اس کے ساتھ شامل سبحان اللہ ناظرین بڑے بہترین انداز میں علماء کرام خلافت الہیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں علماء کرام خلافت الہیہ کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک پر جانا ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں سٹے وید آس